السلام علیکم نیوزیلینڈ گورنمنٹ جابز 2024 انٹرنیشنل سکلڈ ورکر کے لیے ویکنسز کی اوپرچورنٹیز کا افیشلی پورٹل کا آگاز نیوزیلینڈ کے پورٹل کے ذریعے جہاں پہ آپ نیوزیلینڈ سیزنل ورک ویزے کے ساتھ نیوزیلینڈ گورنمنٹ ویزا سپانسرشپ نیوزیلینڈ فارم ورکنگ جابز نیوزیلینڈ ریکاوری اور نیوزیلینڈ کی دیگر سٹورنٹس کے لیے بھی جو اوپرچورنٹیز ہیں اس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گی نیوزیلینڈ کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جاب آفر سپانسرشپ بھی کمپنی سے مل سکتا ہے سٹورنٹس بھی اپلائی ایسی اوپرچورنٹی کو گین کر سکتے ہیں جن میں ان کو سٹیڈی کے ساتھ جاب بھی آفر ہوگی اور آپ وہاں پہ جا کے ایک اچھے سیلی پیکس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے نیوزیلینڈ دنیا کے پرسکون ملکوں میں سے اے کہا جاتا ہے اور نیوزیلینڈ کا ویزا اپلائی کرنا انتہائی مشکل ہے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک انتہائی آسان طریقہ بتائیں گے جس پورٹل کے ذریعے آپ نیوزیلینڈ کا جاب اور نیوزیلینڈ کا ویزا بہ آسانی حاصل کر سکیں گے نیوزیلینڈ جانے والے حضرات کے لیے یہ انفرمیشن جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اگر آپ مکمل ویڈیو واج کریں گے تو ہر پوشٹ کی علیدہ سے آپ کو انفرمیشن دی جائیں گی جس میں آپ اپنی سکلز وائز ویکنسز کے لیے اپلائی کر سکیں گے یا سٹورنٹ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹڈی والے اپلائی کر سکیں گے ان کو جاب کیسے ملے گی اور اگر آپ فارم ورکر کے ساتھ نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ ویزا سپانسر شپس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو علیدہ سے دی جائے گی سیزنل ورک کے لیے جو کہ صرف نو ماہ کا ویزا ہے اس کو آپ کیسے اکسٹرین کر سکیں گے اور یہ آپ کو کس پورٹل کے ذریعے جا کے اپلائی کرنا ہوگا زیادہ تلیم والوں کے ساتھ کم تلیم والے کیسے اپلائی کر سکیں گے اور آپ کو کون کون سے ڈاکرمنٹ ساتھ اٹیج کرنے ہوں گے نیوزیلینڈ میں ایسی اپلائی کر سکتے ہیں جس میں فارنرز کسی بھی کنٹری سے اپلائی کر سکتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیوزیلینڈ میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویزا سیزنل کا صرف نو ماہ کا اور جو باقی ویزا ہے وہ دو سال سے پانس سال تک کا ملتا ہے نیوزیلینڈ میں اگر آپ اپنی پی آر اپلائی کرنا چاہیں تو اس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز بھی آگے چل کے آپ کو بتائی جائیں گی نیوزیلینڈ کی مکمل انفرمیشن جانے سے پہلے اگر آپ ہرسٹ رائنگ ورڈ سے اونلائن چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پہ لیں کیونکہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو فردر کسی یورپی انٹرنیشنل لیولز پہ جاب ویزوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملتی رہیں ویب سیڈ اوپن کریں سیج آپسٹری ڈاٹ کم جہاں پہ ویٹس اپ کے تھوڑ تمام الٹس اور انٹرنیشنل لیولز پہ جس بھی کنٹری کی اپلائی کے مہتر کے ساتھ جاب ویزوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز اگر آپ جانا چاہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز وائز انفرمیشن سب سے پہلے دی جاتی ہیں اسی طرح یہاں پہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو انفرمیشن شیئر کرنے والے ہیں نیوزیلینڈ گورنمنٹ جابس 2024 for international skill worker کی یہ لنک ایکچول ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد آپ اس پیش پہ آکے مکمل تفصیل جان سکیں گے نیوزیلینڈ کا سیزنل ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو بس نیوزیلینڈ سیزنل ورک ویزا کی مکمل تفصیل آ جائے گی سیزنل ورک کیا چیز ہے اس کے لیے آپ کی عمر کی حد کتنی ہونی چاہیے اس میں آپ نے اپلائی اپلیکیشن کو کیسے سممٹ کرنا ہے ان کی ریکوارمنٹ کیا کمپلیٹ آپ کو کرنی ہوگی اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو ان کی اوفیشلی پورٹل کے ذریعے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی یہاں پہ لکھی بھی مل جائیں گی آپ نیچے آنے کے بعد اس میں کیا بینیفیٹس آپ کو مل سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے لیے اس کی ایلیجیبلٹی ایکوارمنٹ فور نیوزیلینڈ سیزنل ورک کی آپ آکے یہاں پہ مکمل انفرمیشنز کے ساتھ ڈیٹیلز جان سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ نیوزیلینڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ ویزا سپانسر شیپس کے لیے تو اس لنک پہ کلک کر کے آپ کو ویزا گورنمنٹ سپانسر شیپس کی ڈیٹیلز ملیں گی اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آئیٹس اور ٹوفل اور اگر آپ اس میں بینیفیٹس کیا مل سکتے ہیں آپ کو اس کی ڈیٹیلز چاہیے ہو یہاں پہ آپ کو بینیفیٹس ور نیوزیلینڈ کمپنی کی طرف سے وہ بھی ڈیٹیلز لکھی بھی مل جائیں گی جس میں آپ کو پر اور سیلی پیکیج اکومنڈیشنز آپ کو کھانا، ٹرانسپورٹ اور آپ کو ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہے اگر آپ اس اپرچونٹی کو گین کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے لسٹ آف نیوزیلینڈ کی جو کی مکمل ڈیٹیلز ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ تفصیل جان سکیں گے جو نیوزیلینڈ کی افیشلی پورٹل کے ذریعے آپ امپلائیمنٹ کی جو آپ کو یہ اپرچونٹیز دیں گے یہاں پہ آکے آپ کلک ہے اگر بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج کچھ اپنے کوئی کمپنی سے اگر آپ تا کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی دیٹیلز بھی لکھی مل جائیں گے لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اس پورٹل پہ ریجسٹریشن کرنی ہوگی نیوزیلینڈ ورک نیوزیلینڈ گورنمنٹ ویزا سپانسرشپس کے لیے یہ لنک اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ان کے پورٹل کی بھی تفصیل ملے گی جس کے ذریعے آپ نیوزیلینڈ کی دیگر پرائیوٹ کمپنی کی جاؤس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ لازمی ہونے چاہیے ڈیسیبل پرسنٹ اس ورپ کے لیے اپلائی اور اس ورپرچونٹی کو گین نہیں کر سکتے نیوزیلینڈ میں زراد کی جاؤس میں اپلائی کرنے کے لیے اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گا اس میں کون کون سی شعبے میں جو زراد کے جاؤس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ یہاں پہ لکھی بھی جان پائیں گے اور نیوزیلینڈ کے دیگر اور اوپرچونٹیس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو اس میں اپلائی کرنے کا جاؤس کا پورٹل اور نیوزیلینڈ میں جو زراد کی جاؤس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ریکوارمنٹ ڈاکرمنٹ جو ریکوارڈ ہیں اور اس کے لیے آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور آپ ان کے پورٹل کے ذریعے کیسے اپلائی کر سکیں گے اس کا لنک بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اگر آپ کو اونلائن اپلائی کرنے کی مکمل تفصیل چاہیے تو مجھے اگر آپ زیادہ لوگ کومنٹس کریں گے تو میں اپلائی کی بھی مکمل تفصیل نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نیچ سے آنے کے بعد نیوزیلنڈ کے اگر پرورٹل کے ذریعے اگر آپ جابز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں نیوزیلنڈ کے پرورٹل کے ذریعے اگر آپ جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سکلز وائز جابز کو یہاں پہ آکر نیوزیلنڈ کے مختلف سٹیز میں جابز کو آپ فائنڈ ڈوٹ کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے پہلے سی وی کو اینی کے ویب سائٹ کے ذریعے create کرنا ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کی ریلیٹڈ جو بھی ویکنسز ہوں گی کوالیفکیشنز کے لیٹڈ آپ کو ای میل کے تھرور اس ویب سائٹ کے ذریعے ابنید ملیں گی اور آپ کو کمپنی کی ریکوارمنٹ کے مطابق دیگر اگلے ڈاکومنٹس دینے کے بعد جواب وصول ہوگا اس میں کمپنی آپ کی ویریفکیشنز کرے گی آپ کی ڈاکومنٹس پہ اور آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن آپ کو ان کے آنسر کی کمپلیٹ ڈیٹیلز دینی پڑے گی اس میں پروفائل کے ساتھ آپ کو کوئی لیٹر بھی نہیں کیا افیشلی پورٹل کے ذریعے بنانا پڑے گا جس کا لنک آپ یہاں پہ آکے کلک کرنے کے بعد ان کے پورٹل پہ آکے اپنی سی وی کو اور کوئی لیٹر کو اور اپنی پروفائل کمپلیٹ کر کے ان کی ویب سائٹ پہ آپ نے سمیٹ کرنا ہے آپ کے لیٹری ڈیس ویب سائٹ پہ اگر کوئی فل وقت وکینسی ہے یا نہیں ہے تو آپ ہاؤ ٹو سرچ فور جوپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آکے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں جوپ کی ڈیٹیلز وائز انفرمیشنز یہ نیوزیلینڈ کو افیشلی پورٹل ہے جس میں آپ کو یہ وکینسز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز دی جاری ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں اس میں جو وکینسز کے پروفائلز سی وی کریئٹ کرنا کور لیٹر بنانا یہاں پہ آکے ان کی ڈیٹیلز بھی اوپن کرنے سے ہر ایک انفرمیشنز ملیں گے جس میں جو پروفائل کی آسات آپ کو یہاں پہ کس طرح سی وی کو بلڈ کرنا ہے وہ بھی ڈیٹیلز لکھی بھی آپ کو مل جائیں گی انتہائی آسان طریقہ ہے یہاں پہ سی وی اور پروفائل کریئٹ کرنے کا جس میں آپ نے سائنین کرنے سے اپنی سی وی کو اپلوڈ کرنا ہے آن لائن ہی اپلائی ہوگا اس پورٹل کے ذریعے دیگر اس کی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پی آر تو آپ کو یاد رکھیں پی آر آپ کو نیوزرینڈ میں جا کے ہی اپلائی کرنی ہوگی یہاں پہ پاکستانی ایف ہارنر کسی بھی کنٹری سے آپ پی آر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے نیوزرینڈ کی گورنمنٹ ویزا سپانسرشپس کے ساتھ اگر آپ دیگر سیزنل ورک اور فارم ورکر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک اوپن کرنے سے آپ کو یہاں پہ مکمل تفصیل جو بتائی گئی ہے آپ ان کے افیشلی پورٹل کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بھی لنک یہاں پہ دیئے ہوگے ہیں جنہیں اوپن کرنے کے بعد آپ مختلف ڈیزنگیشنز کی وکینسز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیوزرینڈ کے علاوہ دیگر اگر آپ کسی اور انٹرنیشنل لیولز پہ جوب اور ویزوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کی اپڈیٹس سب سے پہلے جانا چاہتے ہیں اپلائی کے مہتر کے ساتھ تو ویب سیٹس سی جوب سیٹی کے اس انٹرنیشنل ٹیپس پہ آکے رزانہ کی بنیاد پہ آپ بہت ساری جوب اور ویزوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آپ سب سے پہلے جان سکتے ہیں یہاں پہ دیگر آپ کو کتر دبائی کینیڈا اور سعودی اریبیا کی بھی پرویٹ کمپنی کی جوبز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز سے رزانہ کی اپڈیٹس اگاہ رکھا جاتا ہے اور ہمارے چینل ورس نے انلائن کے ذریعے آپ کو دیگر اس طرح کی مزید اور اپڈیٹ کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہیں سبسکرائب چینل کو بیل آئیکن آن اور ویڈیو کو اپنے دوست سب آپ کے ساتھ ورس اپ فیس بک کے ذریعے آ کر میں شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ